الحمدللہ جی اب بال لگانے کی باری ہے تو آج چوتھا دن ہے الحمدللہ سارکی سویلنگ جو ہے وہ تو ختم ہو گئی ہے ماتھا بھی ٹھیک ہے اور یہاں پہ آنکھوں پہ اب آ چکی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم الحمدللہ الحمدللہ مدینہ کی گلیوں سے مبشر صدیق آپ کی خدمت میں حاضر ہے انیس دسمبر کو میں نے ہیئر ٹرانسپلانٹ کرائے تھا اور آج تیس مہی ہے ان کا ریزرٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں لگوانے چاہیے یا نہیں لگوانے چاہیے شروع سے آپ دیکھیں جب بال لگوائے تھے تب میں کس کس تکلیف سے گزرا تھا ایک ایک روٹ نکالیں گے اور اسی طرح لگائیں گے ایک سائٹ سے جو ہے وہ بال نکل آئے دوسری سائٹ سے اب نکھال لیں پروسس لمبا ہے یہ ہے جی بال یہ جڑے لگائی جائیں گے الحمدللہ جی اب بال لگانے کی باری ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے کڑھائی کا کام اور بہنیں کڑھائی کا کام اچھا جانتی ہے تو آج چوتھا دن ہے الحمدللہ سار کی سویلنگ جو ہے وہ تو ختم ہو گئی ہے ماتھا بھی ٹھیک ہے اور یہاں پہ آنکھوں پہ اب آ چکی ہے یہاں سے یہ نیچے کو چلی جائے گی میں ڈک ساب کے پاس آیا ہوا ہوں کہ ایک دفعہ پھر سے جو ہے وہ چیک اپ کروا لیا جائے یہ والا حصہ جو ہے ابھی تھوڑا تھوڑا سننا ہے اور ایسے ہوتا ہے جیسے کیڑیاں چل رہی ہوں کبھی کبھی اور یہ وہ دوائیاں ہیں جو میں کھا رہا تھا یہ دوائیاں بھی ختم ہو گئی ہیں یہ پولی فیکس اس حصے میں لگائی ہے ادھر کچھ نہیں لگانا ہے چھٹے دن تک بلکل یہاں پہ ہاتھ نہیں لگایا گیا بال لگوانے کے بعد دوسرا فیس جو آتا ہے تقریباً تین سے چار ویک کے بعد جو بال آپ نے لگوائے ہوتے ہیں وہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے اور سب دیکھنے والے بھی یہی کہتے ہیں فیل ہو گیا آپ کا ہیئر ٹرانس پلانٹ تو ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے وہ فیل نہیں ہوتا ہے وہ حصہ ہے ہیئر ٹرانس پلانٹ کا تو اس کے بعد جو ریزلٹ آیا تھا وہ کچھ ایسا تھا پہلے جو بال آپ کو نظر آ رہے تھے وہ سارے جھڑ چکے ہیں یہ جھڑ جاتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ نکلنا شروع ہوتے ہیں تین سے چار ویک کے بعد جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں بال جو تھے پہلے نکلے تھے اور مجھے بہت خوشی ہوئی تھی وہ بڑھنا شروع ہو گئے تھے لیکن اب وہ نہیں ہیں تو تین سے چار ہفتے کے بعد جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں تقریباً پانچ سے چھ ہفتے تک وہ مکمل جھڑ جاتے ہیں یا کچھ بال جو ہے وہ رہ جاتے ہیں اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہ دو چار بال جو ہیں کافی بڑے بھی ہو چکے ہیں تو جب وہ مکمل جھڑ جاتے ہیں کچھ لوگوں کے نہیں بھی جھڑتے ہیں تو مکمل جھڑنے کے بعد چونکہ روٹس جو ہیں وہ سر کے اندر ہوتی ہیں جہاں پہ وہ لگی ہوتی ہیں تو ان سے پھر سات آٹھ ویک کے بعد بال جو ہے وہ نکلنا شروع ہوتے ہیں بال لگوا لیے اس کے بعد وہ بال جھڑ بھی گئے اور اس کے بعد سارا پروسس جو ہے وہ ہونے کے بعد میڈیسن جو ہے وہ جاری رکھنا پڑتی ہے تقریباً تین سال تک بائیوٹین جو ہے وہ میڈیسن ہے اس کا کیپسول ہوتا ہے وہ ڈیلی ناشتے میں ایک کھانا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ مونوکسیڈل سپری ہوتی ہے وہ کرنی ہوتی ہے اگر آپ کی فیملی میں آپ کے والد صاحب کے آپ کے دادا جان کے بال جھڑتے تھے تو وہ جھڑنے ہی جھڑنے ہیں اور اگر کوئی کمزور بال ہیں تو وہ صحت مند ہو جاتے ہیں مونوکسیڈل یوز کرنے سے لیکن جب آپ اس کا استعمال روکتے ہیں تو وہ پھر دوبارہ مہینے ڈیر بعد دوبارہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر وہ واپس بھی نہیں آتے ہیں یعنی کہ اگر مونوکسیڈل آپ یوز کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو روزانہ شام کو یا صبح کو یہ ایک ٹائم جو ہے وہ رکھ لیں ویسے ڈاکٹر جو ہے وہ شام کا سجیسٹ کرتے ہیں تو شام کو آپ نے وہ سپری جو ہے لگانی ہے سار پہ اور سمجھ لیں کہ ساری زندگی ہی آپ نے وہ لگاتے رہنا ہے تو الحمدللہ جو فائنل ریزلٹ آئے ہیں ہیر ٹرانس پلانٹ کے وہ کچھ اس طرح ہیں اور لگانے والے جو ہیں وہ پرفیشنل نہیں تھے ٹھیک ہے آپ دیکھیں یہاں پہ زیادہ ہیں پنجابی میں ہم بولتے ہیں کہ بچڑیاں بچڑیاں لگا دیئے بال اور بال سنگل سنگل ہونا چاہیے تین شاکھوں والا یا دو شاکھوں والا بال نہیں ہونا چاہیے تو یہ کچھ ایسے بھی ہیں اور اگر اس طرح کریں گے تو یہ والا جو حصہ ہے یہ آپ کو خالی نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ بہت کم بال لگائے گئے ہیں کہیں پہ زیادہ لگا دیئے ہیں کہیں پہ کم لگا دیئے ہیں ہیر لائن جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے یہ بھی اچھی طرح نہیں لگائی گئی ہے تکلیف جو ہے وہ بہت زیادہ ہوئی ہے اب اگر مجھ سے کوئی کہے کہ آپ ہیر ٹرانس پلانٹ کرائیں گے تو میرا جواب ہوگا ہنڈر پرسنٹ کبھی بھی نہیں اگر آپ کروائیں بہت بڑی کوئی مجبوری ہے تو کسی پروفیشنل بندے سے کروائیں کسی اچھے ادارے سے کروائیں تو می بھی ریزلٹ کچھ اور ہوں اب میرا تو یقین اٹھ چکا ہے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں تو یہ جو معاملات ہیں ہیر ٹرانس پلانٹ کے یہ خطرناک بھی ثابت ہو سکتی ہیں اس کے نیگیٹیو اثرات ہو سکتی ہیں کہ سکن آپ کی اوپر سے جو ہے وہ خراب ہو سکتی ہے یہ سرجری ہے تو میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ کوئی بھی بندہ ہیر ٹرانس پلانٹ نہ کروائے ہمیں پہلے پتہ نہیں تھا کہ بال جو ہیں وہ جھڑتے ہیں تو ان کا کوئی علاج بھی ہے تو ایک ٹریٹمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کا بلڈ نکال کے آپ کا پلازما جو ہے وہ انڈیکٹ کیا جاتا ہے سر میں اس سے بھی بہت زیادہ فرق پڑتا ہے تو جب بال جھڑ رہے ہوں تب بھی آپ کنٹرول کر لیں آپ کو بال جو ہے وہ لگوانے نہ پڑیں یہ سرجری ڈینجرس ہو سکتی ہے خطرناک ہو سکتی ہے اور پھر ساری زندگی کا یہ پشتاوہ رہتا ہے دیان جاتا ہے کہ یار ادھر نہیں لگے ہوئے ہیں ادھر لگے ہوئے ہیں یہ قائم دائم ہے اور پیچھے سے جھڑنا شروع ہو گئے ہیں یہ پریشانیاں رہتی رہتی ہیں تو بہتر ہے نہ لگوائیں جو ہے اللہ کا شکر ادا کریں اور اگر آپ کے بال جھڑ رہے ہیں تو کسی بھی سکن سپیشلسٹ کے پاس جائیں ڈکٹر کے پاس جائیں اس کے ساتھ مشورہ کریں تو انشاءاللہ آپ کے بال جو ہے وہ جھڑنا رک جائیں گے جہاں پہ ہیں وہیں پہ وہ ٹھہر جائیں گے اور ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی تو جن کے جھڑ چکے ہیں شکر الحمدللہ کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے یہ نیچرل ہے فیملی میں اگر جھڑتے ہیں تو وہ جھڑ نہیں جھڑنے ہیں کوئی دوائی نہیں روک سکتی ہے کوئی ٹریٹمنٹ نہیں روک سکتی ہے وہ تھوڑا ڈلے کر سکتے ہیں تو میری طرف سے یہی ہے کہ ہیر ٹرانسپلانٹ نہ کروائیں نہ کروائیں نہ کروائیں جو میں نے ایکسپیرینس کی ہے اس کی بیس پہ میں کہہ رہا ہوں کسی کے دیکھا سنیں میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں اپنے ذاتی ایکسپیرینس سے کہہ رہا ہوں کسی اچھے ڈکٹر سے بھی کروانے سے مسئلہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں تو جب آپ کروائیں گے ہی نہیں تو مسئلہ مسائل بھی نہیں ہوں گے امید کرتا ہوں میسج جو ہے وہ کنوے ہو چکا ہوگا اور بہت سارے فیملی میمبرز جو پوچھ رہے تھے ان سب کو ساری باتیں جو ہے وہ کلیر ہو گئی ہوں گی اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا کرم فرمائے فضل فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اللہ تعالیٰ آپ سب کو دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو حج بیت اللہ جو ہے وہ نصیب فرمائے بہت ساری دعاؤں کے ساتھ مبشر صدی کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاؤں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ